ملیسا ہائی سمیت صرف بائیس ماہ کی تھی جب انیس سو اکتر میں وہ اچانک پرسرار طریقے سے غیب ہو گئی تھی پچاس سال بعد یہ پرسرار مغمہ ایک ڈی این اے ٹیس کی مدد سے حال ہو گیا جس نے ملیسا کو اپنے بچڑے ہوئے خاندان سے ملوا دیا ان کی خاندان نے ان کو تعلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کو کامیابی نہ ہی ملی تاہم حال ہی میں انہوں نے ایک ویب سائٹ کو ڈی این اے ٹیس بجوا دیا تھا جس سے ملیسا کا پتہ چلا اس دوران ملیسا جو اپنا نام بھی بول چکی تھی میلانی کے نام سے جانی جاتی رہی ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اپنا نام تبدیل کر لیں گی ملیسا کی گمشدگی کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب امیرگا کریا سٹ ٹیکساس کے فورٹ ورٹ میں ملیسا کے والدہ نے اخبار میں اشتہار دیا تھا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے عجرت پر ملازمہ کی ضرورت ہے اس ملازمہ نے جس کے بارے میں خاندان کو شک ہے کہ اس نے ہی ملیسا کو آواہ کیا تھا وعدہ کیا کہ وہ اپنے ملیسا کو اپنے گھر پر خیال رکھے گی مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاہم پھر وہ اور ملیسا دونوں آئے پھو گئے جس کے بعد خاندان نے تالاش کا آغاز کیا جو دہائیوں پر مخیط رہی اس دوران انہوں نے پولیس اور وفا کی حکام سے بھی مدد طلب کی انہوں نے اس تالاش کے دوران امید نہیں چھوڑی رواہ سال ستمبر کے مہینے میں بھی انہوں نے یہ تالاش جاری رکھی ہوئی تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ ملیسا کو جنوبی کیرولینہ میں دیکھا گیا ہے اس دوران ملیسا لا علم تھی کہ ان کو کوئی تالاش کر رہا ہے جب ان کی خاندان نے ان سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک کا استعمال کیا تو ان کو لگا کہ کوئی ان سے دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاہم چھے نومبر کو 23 اینڈ نامین ویب سائٹ ڈی این ایک ٹیس کا نتیجہ دیا تو ملیسا کے بچوں کے ان کے خاندان سے رابطہ ممکن ہوا جس کے بعد ایک ماہر نے ان کو ٹیس کے نتائج کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا ملیسا کی خاندان نے فیس بک پر بیان جاری گیا کہ ملیسا کی تالاش صرف اور صرف ڈی این اے ٹیس کی مدد سے ممکن ہوئی پولیس ایف بی آئی یا نیجی تفہیشکاروں اور افعاؤ کی وجہ سے نہیں ملیسا اور ان کی والدین کی پچاس سال بعد پہلی ملاقات 26 نومبر کو ہوئی جس کے بعد خاندان کی جانے سے کہا گیا کہ انہوں نے مزید ڈی این اے ٹیسٹنگ قانونی طور پر کروائی اور اس خبر کو جٹلانے والوں کیلئے سرکاری تزدیک کا انتظار کیا جا رہا ہے ملیسا نے بی بی سی امریکہ پارٹنر نشتریاتی ادارے سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی جذباتی موقع تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کا بہترین احساس بھی تھا ملیسا کی والدہ ایپ ٹنکو نے کہا کہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کا خاندان اتنے سال بعد اکٹا ہو گیا ہے مجھے لگا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں دیکھ سکوں گی اب تک ملیسا کی مبینہ آوا سے متعلق کوئی معلومات فرہم نہیں کی گئی ملیسا کی مطابق جب اس ملازمہ سے حال ہی میں سوال کیا گیا تو اس نے صرف اتنا تزدیک کی کہ ملیسا ہی وہ بچی ہے جو غائب ہو گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی مدت کے بعد آوا کا الزام ثابت کرنا قانونی طور پر مشکل ہے تاہم پولیس کے مطابق اس وقت تفتیح جاری ہے تاکہ اصل حقائق تحت تک پہنچ سکے فی الحال ملیسا اور ان کا خاندان ایک دوسرے کو جانی کی کوشش کر رہے ہیں اور اس وقت کا ازالہ کر رہے ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے سے جدہ رہ کر گزارا ملیسا کی بہنوں کی واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ اب ملیسا سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ شادی کی رسم ایک بار پھر سے ادا کرے تاکہ ان کی اصل والد ان کے ہاتھ تام کر ان کو رخصت کر سکے انہوں نے سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے دل اس وقت جذبات سے بھرا ہوا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں ملیسا کی بہت زیادہ خوش ہوں